ہیلو فرنڈز میری چینل سیما کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنا رہی ہوں خستہ یا میں نے تین پوری ملا کے بنائے ہیں یا ایک دیکھنے میں اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے لئے میں نے میدہ لے لی دو کپ اور اس میں ہم کلونجی ملائیں گے مگریلا بھی بولتے ہیں اس کو اور نمک ملا لیا آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور موین کے لیے تیل ڈال دیا آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں تیل بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تیل ڈال دیا تو یہ تیل ڈالا ہے اتنا کہ جس سے اس کے لڑڈو جیسے بننے لگے ایک چھوٹی کٹوری کے ایک کٹوری بھر کے تیل ڈال دیا ہے اور اچھا لڑڈو جیسا بندنے لگا اتنا ڈالنا ہے اب ہم آٹا گوتھ لیتے ہیں اور تھوڑا ٹائٹ ہی آٹا گوتھنا ہے گیلا نہیں گوتھنا ہے ہم نے میدہ سے بنا رہے ہیں اور اب ایک کٹوری میں تھوڑا سا ایک چمچ کے قریب گھی ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑی سی میدہ ڈال دی اس کی سلری بنا لیں گے ساٹا بنا کے اچھے سے سمودھ پیشٹ بنا کے رکھ لیا ہے اب ہم لوئی بنائیں گے میدہ سے اور جو میدہ بھی گوٹھی تھی اور اس کی میں نے اتنے آٹے کی چھے لوئیاں بنا لی ہیں تو ایک بار کے تین پوری سے بنیں گے تو یہ پتلی ہی بیلنا ہے اس کی پوری اچھی پتلی روٹی کی طرح اور دیکھیں اتنی پتلی بنانا ہے اور اس طرح سے برابر تین پوری ایک جیسی برابر ہی بیلنا ہے تینوں پوریوں کو تو دیکھوئے یہ بل گئی ہے تو اب ہم اس میں دیکھئے میری تینوں پوریاں بل گئی ہیں تو اب ہم اس میں یہ جو بنا کے رکھا ہے ساٹا گھی اور میدہ کا اس کو تھوڑا تھوڑا لگا دیں گے چاروں طرف پھیلا دیں گے جب بہت زیادہ نہیں لگانا ہے تھوڑا ہی لگانا ہے اور چاروں طرف پھیلا دینا ہے اچھے سے پھر اس کے اوپر سے ہم دوسری پوری رکھ دیں گے تو اس کے اوپر بھی اچھے سے رکھ دیں گے پوری کو پھر اس کے اوپر بھی لگا دیں گے یہ میدہ کا پیشٹ جو گھی میدہ کا ہے پھر اس کے اوپر سے ہم تیسری پوری بھی رکھ دیں گے اور اچھے سے پھیلا دیں گے پوری کو چاروں طرف سے برابر کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم یہ میدہ کا پیسٹ لگا دیں گے اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے پھر ہم اس کو موڑیں گے اچھے سے رول بنائیں گے اس کا دیکھئے اب یہ گھی لگ گیا ہے چاروں طرف سے اب ہم اس کا رول بنائے ہیں ایسے بنانا ہے اچھے سے ٹائٹ رول بنانا ہے موڑ کے اور ایک سائیڈ ہی موڑنا ہے اچھے سے بنانا ہے دیکھئے ایسے اب اس کو ایک سا جوڑ دیں گے اس کو کھلے نہیں اور اچھے سے کر کے اس کے ہم لوئیاں کٹ لیں گے ایسی برابر سائج کی چھوٹی بڑی جیسی آپ کو پسند ہو ویسی یہ کٹ لینا ہے اور میں نے میڈیم سائج کی کٹی ہے نہ چھوٹی نہ بڑی اور اس طرح سے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دکھتی ہے اور اس طرح سے خستہ بنانے سے بہت اچھے بنتے ہیں کرسپی اور خستہ اچھے بنتے ہیں اور اس طرح سے لوئی کو لینا ہے تھوڑا سا ہاتھ سے دبا دینا ہے انگلی سے اور بیل دینا ہے ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے ٹائٹ ہاتھ سے نہیں بیلنا ہے نہیں تو یہ پھر اس کی پرت نہیں کھلے گی دیکھئے اس طرح سے دبا کے اور بیل لینا ہے اس کو سب کو دیکھئے اب ہماری بیل گئی ہیں اچھے ساتھ تو تیل بھی چیک کر لیتے ہیں گرم ہو گیا ہلکے گرم میں ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تیل کو اور دیکھئے میں نے یہ ساری ڈال دی ہیں اور زیادہ نہیں ڈالنا ہے تیل میں تھوڑی چگہ رہنے دینا ہے اس میں میں نے چھے ساتھ ڈال دی ہیں تو یہاں آپ سکھ رہی ہیں دھیمی گیس میں ہی سیکھنا ہے سلو میں اور دیکھئے ایک سائٹ سے تھوڑا سکھ گئی ہیں تو ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں اور دیکھئے آپ تھوڑا اس کی پرت کھل گئی ہے تھوڑا تھوڑا اب یہ دوسرے سائٹ سے سکھیں گی اور اس کی اچھے سے پرت کھل جائے گی اور اس طرح سے خستہ بنانے میں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ ہولی پر یہ جرور بنائیے اور جس کو بھی کھلائیں گے سب ہی بہت تعریف کریں گے آپ کی اور پوچھیں گے یہ کیسے بنائے ہیں آپ نے اور بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھئے اب میں یہاں دوسرے بھی ریڈی کر لیتی ہوں بنا لیتی ہوں جب تک یہ سکھ رہے ہیں تب تک ہم دوسرے بھی اور بنا لیتے ہیں میں نے ایک پوڑی بیل کی اس کی اوپر لگا دیا ہے اور یہاں یہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں یہ بھی سیکھ رہے ہیں تو یہاں اب سکھ گئے ہیں ایسا کلر اس کا سیکھنا ہے گولڈن براؤن اور دیکھئے آپ یہاں کتنے اچھے دکھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں کھانے میں بھی بہت اچھے ہیں اور ان خستوں کو سلو گیس میں ہی سیکھئے گا نہیں تو یہاں تیج میں سیکھنے سے کھرے ہو جائیں گے زیادہ لال ہو جائیں گے تو وہاں کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے اور وائٹ سفید بھی نہیں رکھنا ہے کہ وہاں کچھے رہے ہیں اندر سے سیکھنا پائیں تو اس طرح سے سیکھنا ہے بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھئے ہاں ہمارے دوسرے بھی بھی بل گئے ہیں اب کٹ لی ہیں لوئیاں بنا لی ہیں اب اس طرح سے ہم اس کو بھی اچھے سے بیل دیں گے ڈھیلے ہاں سے ہی بیل نہ ہے اور بیل کے پھر ہم ان کو بھی سیکھ لیں گے اور دیکھئے سکھ گئے ہیں میرے کتنے اچھے دیکھ رہے ہیں کتنے اچھی پرد کھلی ہے اور کرسپی بھی بہت ہے خستہ بھی بہت ہے یہ دیکھئے آپ اور اس طرح سے خستہ آپ جرور بنائیے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگیں گے آپ جس کو بھی کھلائیں گے اور ہم اس کا آواز بھی سناتے ہیں دیکھئے توڑ کے بھی دکھاتے ہیں دیکھئے کتنے کرسپی ہیں کتنے خستہ ہیں اور میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرئے تھینک یو فور واشنگ